اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے ستائیس جولائی دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر فلسطین سے اسرائیل سے تازہ ترین اہم خبریں ہیں ڈیویلمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرین کرام اسرائیل کی غاصب سہیونی یہودی حکومت فلسطین کے خلاف ایک بڑا خونی پلان بنائے ہوئے ہیں مسجد اقصہ کے خلاف اور فلسطین کے خلاف اس وقت یہودی کٹر قسم کی حکومت کے ایک ایسے خطرناک پلان ہے جس کے ذریعے سے مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے گا اور مسجد اقصہ کو خدا نہ خاستہ گرا کر یہاں پر یہودیوں کا مندر بنا دیا جائے گا آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر جو حکومت ہے یہ اسرائیل کی پچتر سالہ تاریخ میں اتنی متنازع اتنی کٹر قسم کی حکومت نہیں آئی جتنی کے اب ہے چنانچہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ اسرائیل کے اندر اس وقت بغاوت چل رہی ہے اور ایسی بغاوت ہے کہ اسرائیل کے تمام شعبوں کے جو اہلکار ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں وہ احتجاجن استیفے دے رہے ہیں اسرائیل کی فوج کے پچاس ہزار فوجی باغی ہو چکے ہیں اسرائیلی فضائیہ کے ایک ہزار پائلٹس باغی ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر ایٹم بم بنانے والے جو ایٹمی سائنس دان ہیں وہ احتجاجن مستعفی ہو رہے ہیں کہ ہم آج کے بعد اسرائیل کے نیکلر پروگرام کے لیے کام نہیں کریں گے اور اسرائیل کی ستر فیصد آبادی جو کہ سیکولر اور لبرل ہے وہ سڑکوں پر ہے اسرائیل کی اندر تیس سے چالیس فیصد لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم نے اب اسرائیل میں نہیں رہنا ہے اور اسرائیل کی اندر ستر فیصد اسرائیلی یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہے تو اسرائیل کی اندر یہ جو حالات ہیں یہ اسی کٹر قسم کی یہودی حکومت کی وجہ سے ہیں یہ الٹرا آرٹھوڈوکس مذہبی کٹر قسم کے جنونیوں کی حکومت ہے جو اسرائیل کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہیں وہ اسرائیل جسے فلسطینی مسلمان مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر اسرائیل نام کا کوئی ملک مسلمانوں کے ہاں ہے نہیں اور یہ زمین ہے فلسطینیوں کی جس پر قبضہ کیا گیا ہے تو اب جو پچھتر سال بعد اسرائیل کی متنازع حکومت ہے جو اپنے ہاں کالے قوانین لا رہی ہیں اور سیکولر لیبرل یہودیوں کے خلافے مختلف طرح کے اختامات کر رہی ہیں تو اس حکومت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ مسجد افسا کو گرا کر یہاں پر یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر دے چنانچہ آج ستائیس جولائی کو مسجد افسا پر اسرائیل کے غاصب سہیونیوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور آج کے دن مسجد افسا میں مسلمانوں کو نمازیں ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے میں آپ کے سامنے اپنی سکرین پر یہ ویڈیوز دکھا رہا ہوں آپ یہ ویڈیوز دیکھیں یہ آج کی تازہ ترین ویڈیوز ہیں یہ تصاویر آج کی ہیں آج مسجد افسا کے اندر بیت المقدس میں کیا ہوا ہے یہ آپ اس ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام ہوا یہ ہے کہ آج اسرائیل کی اسی کٹر قسم کی سہیونی دہشتگرد حکومت کا جو سب سے بڑا متنازع وزیر ہے اس کا نام ہے اعتمار بن غفیر اس وزیر سہیونی کا نام ہے اعتمار بن غفیر اور آج یہ مسجد افسا کے اندر اپنے ساتھ دیگر وزراء اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کے دیگر یہودیوں کے حمرات داخل ہوا ہے اسرائیل کا سہیونی حکومت کا جو وزیر ہے جو قومی سلامتی کا وزیر ہے جس کے ماتحات پوری پولیس ہے جس کے ماتحات اسرائیل کی اہم ایجنسیز ہیں تو یہ اپنے ساتھ ہے کچھ دیگر وزراء کو لے کر اور کچھ پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر اور یہودیوں کے کچھ بڑے بڑے جو یہودی ہیں جو مسجد افسا کے جگہ مندر بنانا چاہتے ہیں ان کو لے کر یہ مسجد افسا میں گھوسا ہے اور اس نے مسجد افسا میں جب یہ گھوسا ہے تو اس کے ساتھ دھائی ہزار کے قریب یہودی تھے جی ہاں ناظرین اکرام دھائی ہزار کے قریب یہودی اسی اعتمار بن غفیر کے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ پولیس کا ایک بڑا پروٹوکول تھا بڑا حسار تھا آج مسجد افسا کو یا قبط السخرا کو بند کر دیا گیا وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا اور صرف یہودیوں کو آج مسجد افسا میں جانے دیا گیا اور ان یہودیوں نے جا کر اسی اعتمار بن غفیر کی یہ ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم جو حیکل تھا حیکل کی بربادی اور خرابی کو ہم نہیں بھولے ہیں آپ جانتے ہیں جو یہودی ہیں ان کا عقیدہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حیکل سلیمانی تھا جس کو تباہ کیا گیا اور ماسی کے اندر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی اتنی زیادہ کی کہ ان کے اوپر مختلف طرح کے جو بادشاہ تھے مختلف طرح کی جو قومیں تھیں وہ ان پر مسلط ہوئیں اور ان کو مارتی رہیں ان کو ختم کرتی رہیں ان کو سزا دیتی رہیں تو بہرحال آج دھائی ہزار کے قریب یہودیوں نے مسجد اقصہ پر دھاوا بولا ہے اور ان کی سرپرستی اور سربراہی آج وہ اعتمار بن غفیر اور دیگر یہودی وزرا کر رہے تھے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے یہودیوں کے ریبی بھی تھے اور انہوں نے آج کے دن ہیکل کی خرابی کی طور پر منائے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہو کر تالمود اور اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے عبادات بھی کی ہیں اور انہوں نے ناچ گانا بھی کیے ہیں اور اسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے اور یہاں سے مسلمانوں کا ہم خاتمہ کر کے رہیں گے اور یہاں پر یہودیوں کے لیے جو ٹیمپل ہیں مندر ہے یا وہ ان کا عبادت خانہ ہے سنی گاغ وہ بنا کر رہیں گے یہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ تصور کریں کہ آج اتنی بڑی مسلمانوں کی مقدس مقام کی توہین ہوئی ہے چنانچہ صرف یہی نہیں میں آپ کے سامنے کچھ مزید چیزیں رکھنے لگا ہوں یہ میرے سامنے کچھ ویڈیوز ہیں کہ آج ستائیس جولائی کو آج ستائیس جولائی بروز جمعیرات کے دن آج جو زہر کی نماز ہے اس میں مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کو مسجد اقصہ میں جانے کی اجازت نہیں دی گئے صرف ساٹھ سال کی عمر کے جو فلسطینی تھے جو بڑے تھے ان کو کہا گیا کہ تم مسجد اقصہ کے اندر جا کر نماز پڑھ سکتے ہو ساٹھ سال سے جن کی عمریں کم تھی ان کو کہا گیا کہ تم آج مسجد اقصہ میں نہیں جا سکتے ہو کیوں نہیں جا سکتے ہو کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کوئی فلسطینی نوجوان وہ کسی یہودی پر حملہ نہ کرتے کیونکہ اندر سارے یہودی پھر رہے تھے اور جن مسلمانوں کو نماز زہر سے رکا گیا تو انہوں نے مسجد کے باہر جو جگہ تھی وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دی تو وہاں پر یہودی عبادکار پھر رہے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی نمازیں خراب کی اور جو یہودی تھے جو یہودی فوجی تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو کر ان کی نماز کا مزاق اڑایا اور ان کو نماز پڑھنے دروازے کے باہر مسجد کے باہر بھی نہیں پڑھنے دی تو یہ ویڈیوز آپ ہماری سکین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو مسلمان نمازی نماز ادا کر رہے تھے ان کو وہاں سے تنگ کیا گیا اور ان کو وہاں نماز ادا کرنے سے روکا گیا اسی طرح سے یہ میرے سامنے ایک اور ویڈیو ہے یہ مسجد اقصہ کے اندر کی ویڈیو ہے اور یہ جو خواتین کا حصہ ہے نماز کا یہ وہاں کی ہے یعنی مسلمان خواتین مسجد اقصہ کے اندر موجود ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں تو ان کے چیکنگ کے لیے یہودی فوجی کھڑے ہوئے ہیں عام طور پر جو مسلمان خواتین ہوتی ہیں اگر وہ نمازیں ادا کرتی ہیں تو ان کے ہاں ان کے لیے خواتین کا انتظام ہوتا ہے خواتین پولیس اہلکار ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جو یہودی فوج یہودیوں کے جو مرد اہلکار ہیں وہ مسلمان عورتوں کے مسلمان خواتین کی تلاشیاں لے رہے ہیں اور ان کے جو مسلمان خواتین کی جو جگہ تھی نماز پڑھنے کی وہاں پر وہ داخل ہوئے ہیں تو یوں آپ تصور کریں کہ پوری مسجد اقصہ اس وقت یہودیوں کے کنٹول میں ہے اور وہ وہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں چنانچہ آج میرے سامنے مسجد اقصہ کے جو خطیب ہیں شیخ اکرمہ سبری ان کا بیان موجود ہے کہ آج مسجد اقصہ کی جو توہین ہوئی ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری سیکیورٹی کے ساتھ یہ ہمارے مقدس مقامات کی کھلی توہین ہے انہوں نے کہا کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصہ ہماری ہے ہمارا حق ہے اور ہم ہی اس مسجد اقصہ کے وارث ہیں لہذا کوئی ہم سے مسجد اقصہ نہیں چھین سکتا ہے اس حوالے سے دیگر جو فلسطین کے علماء کرام ہیں ان کے بھی سخت ردعمل آئے ہیں اور حماس کی جانب سے بڑا سخت ردعمل آئے ہیں اور فلسطین کے جو اٹھارٹی ہے محمود عباس کی ان کے جانب سے اور تمام سیاسی جہادی تنظیموں کی جانب سے ردعمل آئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ آج اسرائیل کے یہودیوں نے مسجد اقصہ کی توہین کی ہے یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف لہٰذا فلسطینی جو مسلمان ہیں وہ اس سے بدماشی کو اب زیادہ دیر تک قبول نہیں کریں گے میرے سامنے عالم اسلام کا ردعمل موجود ہے ترکی نے بڑا شدید ردعمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسجد اقصہ کے اندر یہودیوں کا داخل ہونا یہ کھلم کھلا توہین مسلمانوں کو دھمکی دینے کے مترادف ہے اور یہاں پر حیکل کے نام سے مسلمانوں کو دھمکانا کہ یہاں پر مسجد کو گرائے جائے گا یہ بھی مسلمانوں کی توہین ہے ساسا ناصرین کرام سعودی عرب کی جانب سے قطر کی جانب سے اور امت مسلمہ کی جانب سے عالم اسلام کی جانب سے مسجد اقصہ کی جو آج کے دن کی توہین ہے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے وہ اسی جانب سے ہنگامی جلاس طلب کر کے مسجد اقصہ اور مقدسات کی توہین پر سخت ردعمل دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے میرے سامنے جو افغانستان سے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ ہے ان کا ردعمل بھی موجود ہے کہ افغان طالبان کی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل ہمارے مقدس مقامات کی توہین سے باز رہے ہم مسجد اقصہ اور مقدسات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں مسجد اقصہ یہ تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تمام مسلمانوں کے لئے مقدس ترین مقام ہے لہٰذا اس مقدس ترین مقام کی حفاظت کے لئے ہر مسلمان اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا پابند ہے اور افغان طالبان کے بعض جذباتی جنگجوہوں اور مجاہدوں کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری قیادت ہمیں اجازت دے اور ہمیں موقع فراہم کرے کہ ہم مسجد اقصہ کو ازاد کروائیں کئی مرتبہ یہ مطالبات ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر سے کہ ہمیں اسرائیل پر چڑھائی کا موقع دیا جائے اور ہمیں پڑوسی ملکوں کی سرزمین سے مسجد اقصہ کے ازادی کے لئے بھیجا جائے اور یہاں تک کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر سے جتنے بڑے وہاں کے سیاسی جہادی تحریکیں ہیں وہ بھی طالبان سے رابطے میں ہیں کہ آپ نے کیسے دنیا کے پچاس ملکوں کی فوجوں کو شکست دیا ہے ہمیں بھی وہ بتایا جائے گر تاکہ ہم بھی فلسطین کی ازادی کے لئے جو عالم کفر ہے ان کے ساتھ مل کر لڑ سکیں چنانچہ ناظرین اکرام عالم اسلام کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے بھرپور رد عمل آیا ہے اور رحم و کرم پر رہے گی اور کوئی بائید نہیں ہے کہ کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک کہ مسجد اخصہ کو گرا دیا چاہے کیونکہ ان کے خواب اور منصوبے ایسے ہی ہیں اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے ہیں اور جو قدر قسم کی یہودی حکومت ہے جو اپنے ملک کی اندر ایسے کام کر رہی ہے کہ جس سے پورا جو ان کا مغرب ہے وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں یعنی آپ تصور کریں امریکہ اور یورپ جو اسرائیل کو اپنا بغل بچہ کہتے ہیں وہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کے خلاف ہیں اور اسرائیل کی موجودہ حکومتیں امریکہ اور یورپ کو نراز کر سکتی ہے اور وہ اپنے ملک کے شہریوں کو نراز کر سکتی ہے اپنے ملک کے اندر ایٹم بم بنانے والے سائنس دانوں کو نراز کر سکتی ہے اپنی فوج کے پچاس زار لوگوں کو باغی کر سکتی ہے تو کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے مسجد اقصہ کو نقصان بہنچے رہازہ ضروری ہے عالم اسلام پر کہ مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں یاد رکھیں مسجد اقصہ کی حفاظت ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقدس مقام سے اللہ رب اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے یہی پر انبیاء اکرام کی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اسی طرح سے یہ قبلہ اول بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کسی بھی مسجد کی طرف عبادت کے نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مسجدوں کے جن میں سے ایک مسجد مسجد اقصہ ہے ایک مسجد قبعہ ہے ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا ضروری ہے کہ اس مقدس تین مقام کی حفاظت کے لیے دنیا کے دو عرب مسلمان اپنا کردار ادا کریں اور ہم میں سے ہر ایک شخص سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ ہم نے مسجد اقصہ کے لیے کیا کیا ہے اور جو فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہے اس کو رکوانے کا بھی یہ بہترین طریقہ ہے آج کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آج کم از کم دو فلسطینی مسلمان جس میں ایک نوجوان بچہ بھی تھا اسے گولی مارکہ شہید کیا گیا ہے اور آج مختلف فلسطینی علاقوں پر یہودیوں نے حملے بھی کیے ہیں لیکن آج جنین کے علاقے سے جو دیسی ساختہ بم تھا وہ یہودیوں کی طرف فائر بھی کیا گیا ہے فلسطین کے جتنے مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصہ ہو فلسطین کے علاقے ہوں ہم ان پر یہودیوں کے قبضہ نہ تو مانتے ہیں نہ ہی انہیں اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں بہرحال یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ سامنے فلسطین کے منظر نامے سے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے آپ ہمیں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح سے آپ ہمارے اس کام کو اور اس چینل کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے رسکپشن میں ایک لنک ملے گا اسے آپ لازمی کھولیں اور اوپن کر کے وہاں آپ ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو بھی عام کریں اور چینل بھی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم عالم اسلام اور امت مسلمہ کے جو احوال ہیں صورتحال ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچے تاکہ وہ بھی آگاہ رہیں بیدار رہیں غافل نہ ہو جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ